موسیقی آج سے لگ بھگ چار ارب سالوں کے بعد ہماری آکاس گنگا اور اینڈرومیڈا آکاس گنگا آپس میں ٹکرا جائے گی لیکن اپسوس تب تک ہمارا سور ایک وشال لال تارہ بن چکا ہوگا نہ ہی پرتوی اور نہ ہی سور منڈل اس کھگوری ٹکراہوں کا ساکشی ہوگا اینڈرومیڈا آکاس گنگا جو کی ایک ایلپٹیکل آکاس گنگا ہے اور ہماری مل کی وے ایک شرلی آکاس گنگا ہے ایسٹروناملز کے ایکارڈنگ اس آدھوٹ ٹکراہوں کے بعد دونوں آکاس گنگاوں کا کرنٹ اسٹرکچر پوری طرح سے بدل جائے گا فیلہال اینڈرومیڈا گیلیکسی ہماری آکاس گنگا سے دو سو پچاس لاکھ پرکاس فر سے دور ہے اور یونیورس میں ہر ایک چیز یونیورس کے ایکسپینڈ ہونے کے وجہ سے ایک دوسری سے دور جا رہی ہے لیکن گریویڈی کے آپسی کھچاؤ کے وجہ سے اینڈرومیڈا لگ بھل 110 کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے ہماری آکاس گنگا کے قریب آ رہا ہے اس حساب سے یہ ٹکر شروع ہونے میں لگ بھل چار ارب سالوں کا وقت لگے گا حالانکہ جب ہماری آکاس گنگا اور اینڈرومیڈا ایک دوسرے میں مرج کرنا شروع کریں گے تو ان کے لیے پوری طرح سے ایک دوسرے میں مرج ہو جانے اور ایک نئے وشال الیپٹیکل آکاس گنگا کے روپ میں بدلنے میں ایک یا دو ارب سال اور لگیں گے اس کے علاوہ ناسا کے ایکارڈنگ لوکل گروپ کی تیسری سب سے بڑی آکاس گنگا ٹرینگلم گیلیکشی یعنی ایم 33 بھی مرج ہو چکی جوڑی کے چاروں اور اپنا آر بیٹ اسٹیبلیس کرے گی اور ویگیانکوں کو امید ہے کہ آگے چل کر ایم 33 بھی ان دونوں ایک ہو چکی آکاس گنگاہوں کے ساتھ مرج ہو سکتی ہے سن 2014 کے ریسرچ کے ایکارڈنگ اینڈرومیٹا آکاس گنگا میں لگ بھگ ایک ٹریلین تارے تھے اور ہماری آکاس گنگا میں لگ بھگ تین سو ارب ستارے لیکن آسٹریلیای ویگیانکوں کے حالیہ ریسرچ سے پتا چلا کی اینڈرومیٹا اور ہماری آکاس گنگا دونوں کا آکار لگ بھگ برابر ہی ہے اور دونوں کا ماس لگ بھگ 800 بیلین سولر ماس کے برابر ہے سن 2014 میں ویگیانکوں نے اپنے ریسرچ میں اینڈرومیٹا کو ہماری آکاس گنگا سے تین گنا بڑا بتایا تھا لیکن حالیہ ریسرچ نے اسے پوری طرح سے ناکار دیا اس کے باوضور دونوں آکاس گنگاوں میں بہت بڑی زگے کھالی ہے اس لئے ویگیانکوں کو لگتا ہے کہ مرج ہوتے ہوئے آپس میں تاروں کے ٹکرانے کی سمبھاؤنا بے حد ہی کم ہوگی ان آکاس گنگاوں کا ایک دوسرے میں مرج ہونا دونوں آکاس گنگاوں کے کےندر میں موجود اتیسن ویدن سیل بڑے بلیک ہول کو پاس لے آئے گا یہ بلیک ہول ایک دوسرے کی اور بڑھیں گے اور انت میں جب وہ بہت قریب ہوں گے تو ایک دوسرے کے گریویٹی سے بچ نہیں سکیں گے بڑے بلیک ہول کا مرج ہونا ایک بہت ہی ہنسک گھٹنا ہے جو بھینکر گریویٹیشنال ویو کو آنترکش میں فائل آئے گا ان گریویٹیشنال ویوز کی انٹینسٹی بہت ہی سکتی سالی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویوز بہت سارے شیطاروں کو آکاس گنگا سے ہی باہر فیک دے ویگیانکوں کے انسار ان حالاتوں میں ہمارا سولر سسٹم اس وقت کی تلنا میں کہیں اور نئی اورپٹ میں اسٹیبلیس ہو جائے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ ویگیانکوں نے اب تک کسی آکاس گنگا کی ٹکراؤں کو نہیں دیکھا کورویس نقشکتر میں ایٹینی آکاس گنگاؤں NGC 4038 اور 4039 کی ٹکر آس تک چل رہی ہے ان دونوں آکاس گنگاؤں کا ٹکراؤں قریب 200 ملین سال پہلے شروع ہوا تھا جو اب تک زاری ہے ریسینٹ ڈاٹا کے ایک آرڈنگ ان آکاس گنگاؤں اور ان کے دینس ریجنز کے اندر کئی سفیریکل کلسٹرز کا نرمار ہو چکا ہے اس ٹکراؤں میں بھی ایک آکاس گنگا کا آکار شرلی ہی ہے اس لئے اس ٹکر کو دیکھ کر ویگیانک انڈرومیڈا اور ہماری آکاس گنگا کے ساتھ ہونے واری ٹکر کے نتیجے کے بارے میں انمان لگا سکتے ہیں یونیورس میں اس طرح کے آکاس گنگاؤں کا ٹکراؤ ایک کامن پروسس ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے لیکن کسی ایک گبارے پر کئی ڈاٹس آس پاس ہو اور اسے فلایا جاتا ہے تب وے ڈاٹس کافی بڑے ہو جاتے ہیں ان کاسمک کنڈیشن میں گریویٹی بڑے آبجیکٹس کے لیے جیت جاتا ہے اور آبجیکٹس کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے واسطوں میں ہماری آکاس گنگا اور انڈرومیڈا کے بیچ کی دوری بہت کم مانی جاتی ہے یہ اتنی قریب ہے کہ ان کے بیچ کے گریویٹی کا ایفیک یونیورس کے ایکسپینسن پر حاوی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یونیورس میں ہر ایک چیز کے ایک دوسرے سے دور جانے کے باوزود بھی انڈرومیڈا اور ہماری آکاس گنگا بھوشیہ میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر آپس میں ویلین ہو جائے گی اصل میں گریویٹی کو ایک کمزور فورس مانا جاتا ہے لیکن یونیورس کا اصلی نایق یہی ہے جب انڈرومیڈا ہماری آکاس گنگا تک پہنچے گا اس سے پہلے ہی شور ایک لال وشال کائے تارہ بن جگا ہوگا اور اس تارے کی ستہ نے پہلے سے ہی پرتوی کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہوگا ہم انسان اس ایسٹرونومیکل ٹکراو کو نہ تو روک سکیں گے اور نہ ہی دیکھ پائیں گے ٹکراو کو نہ تو روک سکیں 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 گے موسیقی